اس چناؤں میں ان کی دھاندلی ان کی چوری نہ پکڑی ہے اس لیے جانبوچ کر کے سنبل میں گھڑنا کرائی ہے جب بی جے پی کا بیدھائی کہہ رہا ہے بی جے پی کے کارکرتہ نیتاؤں پہ عروف لگا رہا ہے جب اس کا پکش تیار تھا سربے کے لیے سربے آپ کر لیجئے آپ ریپورٹ لگا دیجئے آپ کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتے ہیں کورٹ میں یہ لگاتار انیہ اتفدیز میں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اپنی ناکامی چھپانا چاہتے ہیں یہ دکھت ہے جو گھڑنا ہوئی ہے ایک پولیس آفسر یہ کہہ رہا ہو کہ نیتا بننا چھوڑ دو نیتاؤں کا سارا لینا چھوڑ دو کس کیلئے بھاشا تھی وہ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حالانکہ یہ سب جانکاری آپ کے پاس ہے دکھت ہے کہ نعیم جیسے نوجمان کی جان چلی گئی بلال کی جان گئی ہے رومان کی جان گئی ہے کیف آیان اور اس میں سے کچھ کم عمر کے بھی ہیں مجھے یاد ہے جب میں لخنوں میں پریس کر رہا تھا اس سمیں جو جانکاری تھی اور جو جانکاری چھپائی جا رہی تھی جب وہاں پر لوکل اس طرح سے جانکاری حاصل ہوئی تب میں نے کہا کہ نعیم کی جان گئی ہے اور پولیس کی گولی سے گئی ہے آپ لوگوں پر سب ویڈیوز ہیں آپ لوگوں پر جگہ جگہ سے ویڈیوز ملے ہیں کوریج ہے پوری پورا کا پورا کرایا گیا یہ دنگا ہے اور کس نے کرایا سرکار نے کرایا کیونکہ سرکار جو بیمانی کر رہی تھی سرکار جس نے بوٹ لوٹا سرکار نے جس نے مشین پر ای بی ایم کی بٹن بار بار پولیس سے دبائی پرائیویٹ ڈریس میں پولیس لگائی اس چناؤں میں ان کی دھاندلی ان کی چوری نہ پکڑی ہے اس لیے جان بوجھ کر کے سنبل میں گھڑنا کرائی ہے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں سنبل کی شاہی زہمہ مسجد کے خلاف انیس گیارہ دو ہجار چوبیس کو سیویل جج چندوسی سنبل میں ایک یاچکہ ڈالی گئی کوٹ نے دوسرے پکش کی سنے بغیر اسی دن انیس گیارہ دو ہجار چوبیس کو سروے کے آدیس دے دیئے تاجب تو اس بات کا ہے کہ آرڈر ملنے کے بعد ہی سنبل کے جلادکاری سنبل کے پولیسہ دیچھک آدیس کو پڑھے بغیر دو گھنٹے بعد ہی سروے کے لیے پولیس بل کے ساتھ شاہی زہمہ مسجد پہنچ گئے جہمہ مسجد کی کمیٹی جنپردینیدی علیمہ اکرام سبھی عدوقتوں نے سیوگ دیا جس سمیں پہلی بات سروے ہوا ہے اور کوٹ کے آدیس کے بعد پورا کا پورا سیوگ جو بھی وہاں ذمہ دار لوگ تھے جو بھی ذمہ دار وہاں پر موقع پر سم نے سیوگ کیا جلا دکاری سنبھل اور پولیس عدیش شاک سنبھل نے دھائی گھنٹے سروے کے بعد کہا اب سروے پورا ہو چکا ہے اور اب ریپورٹ کورٹ کو بھیز دی جائے گی دناغ بائیس گیارہ دوہجا چوبیس فرائیڈے کو جمعے کی نواز کے لیے لوگ نواز ادا کرنے کے لیے جامہ مسجد پہنچے لیکن پولیس پرساسر نے بیریکیڈنگ لگا دی تاکہ لوگ نواز نہ پڑھ سکیں اس کے بعد بھی لوگوں نے سہیم بڑھتا سہیم بڑھتا نواز ادا کی اور کسی پرکار کا بیرود پردست نہیں ہوا کسی طرح کی بیرود نہیں ہوا اگلی تاریخ تیہ تھی شاہی زمہ مسجد کی کمیٹی اور مسلم سماج کے سبھی لوگ کوٹ کے کیس کی پیروی کیلئے تیاری کر رہے تھے پرنتو دناغ تیز تاریخ کو رات پولیس پرساسر دوارہ کہا گیا کہ چوبیس تاریخ کو یعنی اگلے دن سبھی کو دوبارہ سروے کیا جائے گا آخر کار پہلے ایک بار سروے ہو گیا یہ آدیس پولیس پرساسر کو کس نے دیا کہ دوبارہ سروے آپ کا ہوگا جب پہلے سروے میں سب لوگوں نے سہیوگ مدد کی پورا سروے ہوا کسی کو آپتی نیتی سروے پر لیکن جانبوچ کر کر کے آگے شاہی زمہ مسجد کی کمیٹی اور آدھوکتہ نے کہا کہ ایک سروے تو مکمل ہو چکا ہے اب دوسرے سروے کی کیا شکتہ ہے کوٹ کے آدیس کا ہم نے پالن کر دیا اگر دوسرا سروے کرنا ہے تو دوبارہ آدیس کروائیں کوٹ کے آدیس کے بعد ہم دوبارہ سروے کرا دیں گے لیکن جلادیاری سنبھل اور پولیس عدیس سنبھل نے کوئی سنوائی نہیں کی اور تانہ شاہی دکھاتے ہوئے اور صبح کے وقت سے پہلے شاہی زمہ مسجد آگئے شاہی زمہ مسجد کمیٹی اور مسلم سماج کے لوگوں نے پھر بھی دہر رکھا اور دوبارہ سروے کے لئے اندر لے گئے سروے کے دوران قریب ڈیڑھ گھنٹہ بعد جب جنتہ کو سوچنا ملی تو وہ اکھٹا ہونا شروع ہو گئے لوگوں نے سروے کا قارن جاننا چاہا تو سرکل آفسر نے ان کے ساتھ گالی گلوچ کی اور لاتھی شاج کروا دیا بری طرح سے جکمی کر دیا اس کا بھروت کرتے ہوئے چند لوگوں نے پتھر چلائے جس کے بدلے میں پولیس سپائی سے لے کر ادھکاری تک نے اپنے سرکاری اور پرائیوٹ ہتھیانوں سے گولیاں چلائے جس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے جس کے عوض میں درشن لوگ گولیوں سے گھائل ہو گئے پانچ مصوموں جو کی اپنے گھر سے سامان لینے کے لئے نکلے تھے ان کی مرتح ہو گئی سنبھل کا محول بگانڈے میں یہ آچکہ دائر کرنے والے لوگوں کے ساتھ پولیس اور پرسازن کے لوگ ذمہ دار ہیں ان کو نلمبت کیا جانا چاہیے اور حتیہ کا مقدمہ چلائے جانا چاہیے جس سے کہ لوگوں کو انصاب مل سکے اور آنے والے سمیہ میں کوئی اس پرکار کی سمیدھان کے خلاف گیر قانونی گھٹنا کو انجام نہ دے جا سکے اور میں ہمارے سبھی سانسط اور تمام بپشک کے لوگ اس سوال کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن صدر میں نہیں اٹھنے کا موقع دیا جب ملے گا تب اس سوال اٹھایا گا اور ہمارے ڈیلیگیشن بھی جائے گا وہاں کے لوگوں کے دکھ درد پریشانی اور پھر سرکار کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اگیات میں نام ڈال دیئے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کانپور میں جب دنگا ہوا تھا اگیات میں نام لکھ کر کے بڑے پیمانے پر پولیس نے انعائے کیا تھا پولیس نے لوٹا تھا پیسہ اور پولیس ادھکاری کو انہیں ہٹانا پڑا تھا اور یہی آروپ تھا ان پر کہ انہوں نے پیسہ زیادہ لوٹ لیا اب بول دیا اس کے بعد کیا بولیں گے لوکوں نے بوٹ نہیں ڈالا تنتر سے ہی انہوں نے بوٹ ڈال دیا اور تنتر سے ہی ریکارڈ بنا کر کے جیت حاصل کر لی سرکار سرکار قراری اور آپ کو بیرائش کا نہیں پتا انہی کے بیدھائک نے بی جے پی کے اپنے کیڑر کے اوپر ایف آئیڈ لگائی اور ایف آئیڈ میں دیکھیں دھارائیں کیا لگی ہیں جب بی جے پی کا بیدھائک کہہ رہا ہے بی جے پی کے کارکرتہ نیتاؤں پر عروپ لگا رہا اور واقعیدہ پیس کمیٹیاں بنتی ہیں واقعیدہ چیزیں باتچیت سے حل ہوتی ہیں کیا جلا دیاری کپتان نے کوئی باتچیت کی جب اس کا پکش تیار تھا سربے کے لیے سربے آپ کر لیجئے آپ ریپورٹ لگا دیجئے آپ کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتے ہیں آپ اپنی منوانی کرنا چاہتے ہیں تو اکھرکار کون نردیس دے رہا ہے منوانی کے لیے اکھرکار کہاں ایسی طاقت ہے جس کے آگے سب جھک رہے ہیں اور انیائے کر رہے ہیں یہ لگاتار انیائے اتپدیس میں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اپنی ناکامی چھپانا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ کمجھور جو لوگ ہیں ان کی طرف ہی جانا چاہتے ہیں دہنے بار جب یہ نہیں تھے جب سانسد ہی نہیں تھے موقع پر تو ان فیفہ درج کیوں ہو گئی یا ان کا نام کیوں ڈال دیا گیا میں اسی سمجھ میں ملا ہوں اور اگیات میں ہزاروں نام ڈال دی اس لیے ڈالیں کہ دباہ بنا لیں اور پولیس تو جانتے ہو کیسے کام کرتی یو پی کی موسیقی